بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایچی ویس چینل آپ سب کا چینل اور اسی ایچی ویس چینل میں آپ سب کو دل سے خوش آمدید میں ہوں آپ کا بھائی حامد علی فاروقی السلام علیکم میں ہوں علی شزاد منجی آمد بھائی کیا آدھا ہے آپ کا علی بھائی میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ڈلی کچھ نہ کچھ نیا سناوں گا پھر وہ وقت آگیا آپ کی اس بات پہ کہ آپ نے پوچھا کیا حال ہے مجھے نئی بات جانتا ہے اب میں کچھ کہنا چاہتا ہے اجازت ہے دل مانتا ہے تو اجازت ہے دوستو میں نے علی بھائی سے وعدہ کیا تھا کہ ڈلی کچھ نہ کچھ نئی بات آپ کچھ نہ ہوں گا علی بھائی مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا حال ہے آج میں بھی ایک آپ کو نئی بات سناوں گا تو آج کی نئی بات یہ ہے اور اس دل میں کیا رکھا ہے اور اس دل میں کیا رکھا ہے تیرا ہی نام علی بھائی چھپا رکھا ہے یہ ہے آج کی نئی بات بہت شکریہ یہ ہے میں ڈلی آپ کو نئی بات سناوں گا تو اب آپ سنائے کوئی نئی بات ہے آپ کو نہیں پتا دی بات کیا ہے آج آپ پاکستان میں رہتے ہیں بالکل پاکستان میں الحمدللہ رہتے ہیں میں نہیں لگتا آج کی نئی بات آپ کو پتا ہونے چاہیے یہ کیا چاہ رہا ہے پاکستان میں کیا ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے تھوڑا سا گرمی ہے تو کچھ سمجھ نہیں آرہی چلو آپ بتا دو آپ لاغ ڈاؤن ہو گیا پھر لاغ ڈاؤن ہو گیا پھر لاغ ڈاؤن ہو گیا دوستو ادھر ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک ویک کے لئے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وبائی امراض سے پوری دنیا کو ہماری پیاری بنگلہ فیملی کو محفوظ رکھے آمین آمین تو اس میں حکومت کی جو ایس اوپیز ہیں ان کو فالو کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تو بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانے علی بھائی آج کا جو ٹاپک ہے نا بہت خوبصورت ٹاپک ہے خوبصورت ٹاپک یہ ہے بنگلہ ہاں جی میں بتاتا ہوں بنگلہ دیش والٹن کمپنی بنگلہ دیش کی ایک کمپنی بہت زبردست کمپنی ہے جس نے اپنے موبائل فوراً دیگر الیکٹرونکس اکیوبمنٹ امریکہ کو بھی جس میں موبائل سرفرست ہے وہ انہوں نے ان کو ایکسپورٹ کیا ہے اب آکے مسئلہ یہ بنا ہے بہت خوبصورت امیجینیشن کہ ترکی اور بنگلہ دیش کے درمیان ایک نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے جس پیس پوری بنگلہ دیش کی جو ہماری نیشن ہے اس کو مینی آف مینی کانگریجولیشن مزید تفصیلات کے ہیں وہ چلکے پتہ چلے گا اس ویڈیو میں اور یہ ویڈیو ہے ایویٹنگ ایدوان کے چینل کا اس کا اوریجنل لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ ایچ ایویوز فیملی کا حصہ نہیں بنے تو بلکل مت سوچئے بٹن دبائیے اور بن جائیے ایچ ایویو فیملی کا حصہ اور گھنٹی کا نشان لازمی دبائیے گا تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیو کا ہر نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے سو لیٹس ٹارٹ ٹوڈی ویڈیو ویڈاوٹ بیسٹنگ اینی ٹائم ہلو دوستو welcome you all to everything at one آج کی اس ویڈیو میں آپ سبھی آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بانگلہ دیش اکونومی سے جورا ہوا ایک بہت ہی مہتبون ٹاپک کے بارے میں تو کیا ہی یہ پورا ماملہ سب کچھ جانیں گے آج کی ویڈیو میں تو چلی بینہ کسی دیر کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو بہت اچھے بہت اچھے ریپورٹنگ کرتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے بانگلہ دیش کی اکونومی کو لے کر آتا ہوا ایک بہت ہی مہتبون اپ ڈیٹ کے بارے میں جس کے تحت یہ بتایا جا رہا ہے ٹرکی کے ساتھ بانگلہ دیش کا ایک نیا اکونومک جیلیشنشپ اسٹیبلیش ہوا ہے جس کے پیچھے سب سے بڑا کریڈیٹ جاتا ہے بانگلہ دیش کا کمپنی والٹن الیکٹرونکس اور اسی والٹن الیکٹرونکس کا بنایا ہوا کمپریشر پہلی بار کے لیے ٹرکی میں ایکسپورٹ ہونے جا رہا ہے ٹرکی کے ساتھ ساتھ اپنی ایوروک کا کمپریشر کا مارکٹ بانگلہ دیش کے لیے اپن ہو سکتا ہے اور بانگلہ دیش کرنٹلی ایشیا کا ایٹھ اور دنیا کا بہت چیز کی ہے اور بانگلہ دیش میں صرف ایک ہی کمپنی اتنے سارے کمپریشر کو مینوفیکچر کرتی ہے اور وہ ہے والٹن الیکٹرونکس اور کرنٹی والٹن الیکٹرونکس ہر سال 4 ملین کمپریشر کو مینوفیکچر کر سکتا ہے اور 2025 تک والٹن الیکٹرونکس اپنے کیپاسٹی کو 10 ملین کمپریشر مینوفیکچر کرنے تک لے جانا چاہتا ہے والٹن الیکٹرونکس کا یہ جو سب سے پہلا ڈیلیوری تھا ترکی کو اس کو لانچ کرنے کے لیے والٹن الیکٹرونکس کے طرف سے ایک ویڈیو کونفرنس کا اورگانائز کیا گیا تھا جس میں بانگلہ دیش کے ٹیڈ بینیسٹر ٹیپو مونشی نے بانگلہ دیش کا یہ سب سے پہلا کمپریشر ڈیلیوری لانچ کیا اور اس ایکسپورٹ کے ساتھ ساتھ بانگلہ دیش اور ترکی کے بیچ کا ایکونومک ریلیشنشپ اور بھی زیادہ سٹرونگ ہوگا بانگلہ دیش کی لوگوں کے لیے اور بانگلہ دیش کی گورنمنٹ کے لیے تو یہ ہی تھا آج کا یہ پورا ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیز اس کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس پورا معاملے میں آپ کا کیا کہنا ہے وہ نیچے کومن بوکس سے کومن کر کے بتائیے اور یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کومن بوکس سے کومن کر کے بتائیے کیونکہ آپ کا فیڈیو بیک ہمارے لیے بہت زیادہ مہتہ پون ہے تو اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنباد یہ تھا جی ویڈیو والٹن کمپنی علی بھائی بنا رہی ہے کمپریسر کمپریسر بنا رہی ہے جو کہ ترکی کو ایکسپورٹ کیے جائیں گے کیا بات ہے والٹن کمپنی کی بہت بنگلہ دیش کی یہ کمپنی ہے یہ بنگلہ دیش ایک اونر ہے اس کمپنی کا اور اس کمپنی کا یہ پوری دنیا میں اپنا پروڈکٹ کا لوہہ منواری ہے علی بھائی بات دیکھو میری بات سنو لیپ ٹاپ کمپیوٹر اس سے ریلیٹڈ تمام اسیسریز اس کے علاوہ موبائل فون گو سٹو یونائٹی سٹیٹ آف امریکہ یہ تھوڑی پرانی بات ہے اس کے اوپر سب سے بڑی اچھی بات جو سب سے یعنی کہ پروڈ جس کی وجہ سے فیل ہوتا ہے بلکل کہ وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر بنا ہوا ہے لکھا ہوا ہے یہ ہے جی والٹن کمپنی کا ایک بہت بڑا کارنامہ اور اسی سلسلے میں ترکی کو کمپریسر ایکسپورٹ کرنے جا رہا ہے جناب والٹن کمپنی مینی آف مینی کانگریچولیشنز دعا کرتا ہوں آپ کی یہ ٹیل مستقل طور کے اوپر کنفرم ہو جائے تاکہ آپ کمپریسر بنا ترکی ہمارا برادر اسلامی ملک بنگلہ دیش برادر اسلامی ملک اور بھائی بھائی کو چیزیں بھیجے ہماری دعای آپ کے ساتھ ہے اور اسی طرح محنت کرتے رہیے آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو بہت اچھا دلکھوش کر دینے والا ویڈیو ایک ویری گوڈ نیوز فور بنگلہ دیش نیشن کی بات ہوگی پھر اس کے بعد والٹن کمپنی کو بھی مبارک بات اور ان تمام سٹیک ہولڈرز کو بھی مبارک ہو جنہوں نے اتنی اتنی اچھی پالیسیز بنائی جس کا کہ بنگلہ دیش اکنامی کو اتنا زیادہ فائدہ ہو رہا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو بہت اچھا لگا ہوگا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کرنا بلکل بھی مت بھولیا کریں دوستو آپ کے سجیشنز ملتے ہیں لیکن سجیشنز کی اتنے زیادہ سجیشنز ہو جاتے ہیں سم ٹائم پتہ نہیں چلتا کہ کون سا ویڈیو ہم کریں اور انشاءاللہ ٹائم ٹو ٹائم آپ سب دوستو کے سجیشنز کے اوپر بھی کام کیا جائے گا انٹیل دین مجھے اور علی بھائی کو اپنی دعاو میں یاد رکھئے گا بہت چلت دوبارہ اسی طرح کا ایک ویڈیو لے کر آپ سب دوستو کی خدمات میں حاضر ہوتے ہیں ٹیک کیا رویو اللہ حافظ و ناصر